اسلام علیکم سیسوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں ہج کی ہیر لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کا چونیا میں خاتون پر سر عام تشدد کے واقعے کا نوٹس آرکیو شیخ اپرہ سے واقعے کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کرروائی کا حکم آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کو انصاف کی فرامی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے سابق عالمی چیمپین جہانگیر خان کی پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی آمد دنیا سکوش کے عظیم کھلاڑی پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے برینڈ ایمبیسیڈر بن گئے آپریشن کمانڈر ایس پی آسنگ جسرہ نے قومی کھلاڑی کو آتھورٹی کی ایمبیسیڈر کے پیش کی شیفٹ کمانڈر ایس پی منصور الحسن نے جہانگیر خان کے استقبال کیا اور بریفنگ دی سکوش کے بین القوامی ہیرو نے پولیس کمیونکیشن افسران سے خیالات کے اظہار بھی کیا جہانگیر خان کا کہنا ہے کہ سیف سٹیز پروجیکٹ بارے سنا تھا آج دیکھ رہا ہوں یہاں آ کر خوشی ہوئی یہ ترقی اور لگن کی نشانی ہے محنت کے ساتھ ہی اس مقام پر پہنچا جاتا ہے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ایسا پروجیکٹ دیکھنے کا خواہش منہ ہوں جہانگیر خان کو پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے مختلف شبہ جات کا دورہ کروایا گیا جہانگیر خان نے آتھورٹی کے ویب ٹی وی پرگیم میں بھی شرکت کی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی یہ سسٹم کو یہاں آکے دیکھ کر اور جس طرح کیسے مانیٹر کیا جارہا ہے پورے شیئر کو اور ایک سیکیورٹی پروائیڈ کی جاری ہے پبلک کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت کے لیے بہت اچھی اگدامات ہیں اور اسی طرح دوسرے بڑے شیئروں میں بھی ہونی چاہیے بنجاب سے سٹیز آتھورٹی کی سال دو ہزار بیس کی کارکردگی ریپورٹ جاری آتھورٹی نے ون فائف ایمرجنسی ہلپ لائن پر دو کروڑ گیارہ لاکھ چنانویں ہزار تین سو ستائیس کالز لی سترہ لاکھ 63,916 کیسز میں عوام کو ایمرجنسی امداد فرہم کی گئی پولیس کو تفتیش میں مدد کے لیے تین ہزار گیارہ کیسز میں آوڈیو ویڈیو شہادتیں فرہم کی گئی سال دو ہزار بیس میں انیس لاکھ 86,464 ای چلان بھیجے گئے ای چلانی کی مد میں 192 ملین روپے قومی خزانے میں جمع ہوئے سال دو ہزار بیس میں لاہور میں 719 ریلیاں اور احتجاج مونیٹر کیے گئے آپریشن اینڈ مونیٹرنگ سینٹر نے لاہور میں 485 حادثات ریپورٹ کیے نفرت امیز مواد پر مبنی 3031 سوشل میڈیا پیجیز ریپورٹ 1775 پی ٹی اے سے بلوک کروائے سوشل میڈیا کاؤنٹس، ویب ٹی وی اور سیف سیٹی ایف ایم 88.6 پر عوامی اگاہی مہم چلائیں آتھورٹی کی جانب سے پہچان ایپ مطارف، ویمن سیفٹی ایپ کو اپریٹ کیا گیا عوامی سہولت کے لیے ای چلان کی آن لائن ادائیگی کا مربوط نظام مطارف کروایا سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کی ہدایت پر وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور رہزنی سمیت دیگر وارداتوں میں مفرور ملزمان کو پناہ دینے والوں کے خلاف اپریشن کیا گیا روپوش اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا کریک ڈاؤن کے دوران بھاری مقدار میں ناجاج اسلحہ اور اشتہاری ملزمان گرفتار چھاپوں کے دوران دہشت گردی اور سنگین جرائم کے اشتہاری ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا گرفتار ملزمان سے تین کلیشن کوف، انتیس رائفلز، بندوقیں، ستائیس پسٹل اور سینکڑوں گولیاں اور کارتوس برامت اسیس بی انویسٹیگیشن عبدالغفار کے سرانی کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں چھاپوں کے دوران مجموعی طور پر ستانویں ملزمان کو گرفتار کیا گیا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا امتیاز بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی لاہور پولیس نئی قیادت کے زیر سایہ نئے ولولے اور جوش و جذبے سے شہروں کے تحفظ کی یقینی بنائیں گے ڈی ایج انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرہ تنگ شہری آمیر کے اندھے قتل کی واردات میں ملوث اس کی بیوی آشنا سمیت گرفتار مگدول کی بی بی آبیدہ بی بی کے ملزم فیصل کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے ملزم فیصل نے بیٹ پر سوئی ہوئے مگتول آمیر کے سر میں فائر مارکر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا انچارج انویسٹیگیشن مناوا مختار الوی نے اپنی ٹیم کے ہمرا جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا ایس پی ہیڈکوارٹرز ملک جمیل زفر کے ازاز میں پروکار الویدائی تقریب کا انعقاد تقریب کا انعقاد ملک جمیل زفر کے بطور ڈی پیو پاک پتن تبادلہ ہونے پر کیا گیا ایس پی سہیل قازمی، ایس پی عمران نواز اور آر آئی لائن بشیر سبحانی کی شرکت انسپیکٹر حافظ محمد نومان، املہ پولیس لائنز اور دیگر افسران اور اہلکاروں کی شرکت املہ لائن اور دیگر افسران کی جانب سے ایس پی جمیل زفر کو پھولوں کے گلدستے اور تحائی پیش کیے گئے پروکار تقریب میں دو ریٹائیڈ ہونے والے کانسٹیبل سوار خان اور لیاقتلی کی شرکت ایس پی ہیڈ کوارٹس جمیل زفر نے دونوں کانسٹیبلان کو پھولوں کے گلدستے، تحائیف اور سند پیش کی ملک جمیل زفر کی کامجابی کے لیے پولیس افسران کی جانب سے نیک تمناوں کا اظہار کیا گیا ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیرے قیادہ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف ایکشن جاری نشٹر کالونی پولیس کی کارروائی، ساتھ کمار باز گرفتار، ملزمان سے دعو پر لگی رقم اور علات کمار بازی برامت مقدمات درج، ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد نے ایس اچو نشٹر کالونی اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کا کہنا ہے کہ سماج دشمن اناصر کے خلاف زیرو ٹاؤنرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی